اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ہیلنگ بیوگرافی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ آپ کو کچھ ایسا بتانے والے ہیں جن کو آپ لوگ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے بولی وڈ میں بہت سارے سنگر ہیں لیکن کچھ ان میں سے اپنی آواز کی وجہ سے بہت مشہور ہیں ان میں سے ایک مشہور سنگر شیریا گسال ہے جن کی آواز بہت سریلی ہے دوستو اگر آپ لوگ شیریا گسال کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اگر دوستو آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو ان کا اسلام شیریا گسال ہے اور ان کا نکنیم وائس کوئن آفدی انڈیا ہے پروفیشن دوستو اگر بات کریں ان کی پروفیشن کے بارے میں تو یہ ایک پروفیشن سے سنگر سانگ ریٹر اور کمپوزر ہیں بارن دوستو اگر بات کریں ان کے بارن کے بارے میں تو یہ بارہ مارچ 1984 کو برہام پور مرشدہ بادویس بنگال میں پیدا ہوئی تھی اور دوہزار تیس کے حساب سے ان کی ایج ہو چکے ہیں انتالی سال ہوم ٹون دوستو ان کا ہوم ٹون راوت بھاٹا رجحان انڈیا میں ہے ایڈوکیشن دوستو اگر بات کریں ان کے ایڈوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے سکول کی تلیم اٹامک انرجی سنٹرل سکول نمبر فور راوت بھاٹا سے حاصل کی تھی اور کالج کی تلیم اس آئی ای ایس کالج آف آرٹس ان سائنسز اینڈ کامریس بائیو ویسٹ ممبائی سے حاصل کی تھی ایڈوکیشن کوالیفیکیشن دوستو اگر بات کی جائے ایڈوکیشن انڈ کوالیفیکیشن کی تو یہ گریجویشن کمپلیٹ کر چکی ہیں کیریئر دوستو چار سال کے عمر میں شیریہ گسال نے سنگنگ سکھنا شروع کر دی تھی چھ سال کے عمر میں انہوں نے کلاسیکل میوزک میں ٹریننگ شروع کر دی تھی انیس سو پچانوے میں انہوں نے آل انڈیا لائٹ ووکل میوزک کمپیٹیشن بھی جیتا ممبائی شیفٹ ہونے کے بعد انہوں نے کلاسیکل میوزک لیڈ مکتا بوڈی جی سے اپنے کلاسیکل میوزک کی ٹریننگ شروع کر دی تھی اور اس کے بعد ان کا پہلا آرڈیو آلبم انیس سو اٹھانوے میں ہوا تھا بینڈ ہک بینہ جس میں انہوں نے چودہ گانے گئے تھے وہ یکم جنرلی انیس سو اٹھانوے میں ان کا یہ آلبم ریلیز ہوا تھا انہوں نے دوہزار میں فیماس ریلیٹی شو سارے گامہ پاپ میں بھی پارٹسپیٹ کیا تھا اور یہ ان کا شو وینر بھی بنا اس شو کی وینر بننے کے بعد شیریہ گسال نے فلم ڈیوارس کے سونگ میں ڈیبیو کیا جس کے لئے ان کو نیشنل فلم فیاری وارڈ بھی ملا تھا جس میں انہوں نے پانچ سونگ گئے تھے جن کے نام ہے سلسلہ یہ چاہت کا بریب ریب پیا اور اس کے بعد چلاک چلاک اور اس کے بعد مورے پیا اور اس کے بعد ڈھولا رے ڈھولا اور یہ سونگ آتے ہی بہت سپر ہٹ ثابت ہوئے تھے جیسا کہ شیریہ کو لوگ جاننے لگے اس کے بعد انہوں نے اور مووی میں بھی سونگ ہے جن میں ہیں منا بھائی ایم بی بی ایس اور اس کے بعد لوگ کارگل اور اس کے بعد کھویا کھویا چاند یو می اور ہم تو ہمیں کومیٹ میں بتانا کہ ان کا گانا آپ کو کون سا اچھا لگا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لائیو کنسٹ شو بھی کیے ہیں اور اس کے بعد ایزا ججج سٹار وائس آف دی انڈیا دوہزار سترہ میں بھی یہ آئی تھی اس کے بعد یہ ایکس فیکٹر انڈیا انڈیا ایڈل یونئر میں بھی آئی تھی اور اب یہ دوہزار تیس میں مشہور شو انڈیا ایڈل فورٹین کا حصہ بن چکی ہمیں کومیٹ کر کے بتانے کہ آپ کو شیریہ گول حال کیسی لگتی ہیں اوارز دوستو اگر بات کریں کہ اوارز کے بارے میں تو ان کو نیشنل فلم فیر بیسٹ اوارز بھی مل چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک مرتبہ سکرین فلم فیر اوارز بھی مل چکا ہے اور ان کو سات مرتبہ آرڈی بارنمن وارڈ فار نیو میوزک ٹیلنٹ بھی مل چکا ہے اور ان کو تین بار فلم فیر اوارڈ ساؤت فار دی بیسٹ او فیمیل پلے بیک سنگر کا بھی اوارڈ مل چکا ہے فیملی دوستو اگر بات کریں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نام بیش وجیت گوشال ہے اور ان کی مدر کا نام سرمستہ گوشال ہے برادر دوستو اگر بات کریں ان کے برادر کا بارے میں تو ان کے برادر کا نام سومیا دیپ گوشال ہے دوستو اگر بات کریں کہ حبیز کے بارے میں تو انہوں نے ٹریولنگ اور سنگنگ کافی زیادہ پسند ہے ہاؤس دوستو یہ اپنی فیملی کے ساتھ مبائی مرہاسترہ انڈیا میں رہتی ہیں کار کولیکشن دوستو اگر بات کریں کہ کار کولیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس ایک مرڈیز ہے بینز ہے جی ایل ایس ہے اور ان کے پاس ایک آڈی ایٹ ہے اور ان کے پاس ایک بی ایم ڈبل جو سیون سریز ہے انکم دوستو یہ ایک سو کا پندرہ لاکھ رپے چارج کرتی ہیں اور لائیو کنسٹ شو کا پانچ لاکھ رپے چارج کرتی ہیں نیٹ ورث دوستو اگر بات کریں کہ ٹوٹل نیٹ ورث کے بارے میں تو ان کا ٹوٹل نیٹ ورث دو سو پانچ کروڑ پہ ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو اگر دوستو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں نا تھانکس پروانچ